بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں سرہ کحف کی تلاوت کرنا خواب میں سرہ کحف کی تلاوت کی آواز سننا خواب میں کسی دوسرے انسان کو سرہ کحف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوگی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو سرہ کحف کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہوئے یا کسی اور کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گے اور یہ ہر قسم کی بلا اور آفت سے امن میں رہے گا اور اسی طرح دین کے اندر اعمال کے اندر یہ انسان بڑا نامور ہوگا اچھا اس کا مقام ہوگا اور اسی طرح یہ تمام نیک اعمال کو یہ اخلاص کے ساتھ کرے گا اسی طرح جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے بعد یہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خواب کے اندر یعنی خواب کے اندر یہ دیکھے کہ وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم سرہ کحف کی تلاوت اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے سنتے ہوئے تو اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنہ دجال سے بھی محفوظ فرمائیں گے مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب فرمائیں گے حضرت ابراہیم اکرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سرہ کحف کی تلاوت کرنا سننا یا کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا یہ انسان کی لمبی عمر ہونے کی بھی تعبیر ہے اور ایسی عمر جو صحت والی سعادت والی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی یہ اللہ رب العزت کے ہاں سعادت پائے گا عزت پائے گا حضرت جعفر صادق رحم اللہ فرماتے ہیں خواب میں سرہ کحف کی تلاوت خود کرنا کسی کو کرتے ہوئے دیکھنا یا سننا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی دلی مرادیں اور تمانائیں اللہ پوری فرمائیں گے وہ دلی مرادیں اور تمانائیں جو جائز ہوں گی مزید اس کے متعلق اگر آپ تعبیریں جاننا چاہتے ہوں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکریپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ادرات کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین